ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سب سے پہلے آپ سب میرے طرف سے اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب کھیجت سے ہوں گے تو میں آج آپ کو ایک بہت اچھی اور بہت پرانی ویڈیو شیئر کرنے چلا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں آج آپ کو یہ چیز شیئر کروں آپ کو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے حالانکہ اس میں بہت بڑی گلتیاں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنی ہے کیونکہ یہ جو میری ویڈیو ہے وہ بہت پرانی دو سال پرانی ہے اور میں اس ویڈیو کو آج شیئر کرنا چاہتا ہوں حالانکہ جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تب میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا تب تب ہی میں ویڈیو شیئر نہیں کر پایا لیکن آج میں موبائل چلا رہا تھا موبائل میں اپنے ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ویڈیوز دیکھتے 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 یہ ویڈیو میرے سامنے تو جانا سکنے اور میں نے سوچا کہ آج آپ کو یہ کنی ہے تو یہ میری ویڈیو ہے پندرہ منس کی جو میں بنا کسی آگھ گا جانا میں بنائی تھی اور میں نے بس ویڈیو ہے پھ centro камیرہ رکھی تھی موبائل اور بس میں بات باتیں کرنا چلا باتیں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا میں نے دیکھا بھی نہیں ہلاکہ میں موبائل رکھا اور میں ہمارے یوم ہیں ماری اеспرائی آ رہی ہے آدھی اتنی سے آ رہی ہے لیکن آپ کو اس پر فوکس نہیں کرنا میرے باتوں پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں بہت بڑی غلطیاں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے بڑھوں حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کیا کیا بول رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں چل رہا تھا بس اسی بات چل رہی تھی چل رہی تھی میرے اندر جو کانفیدنس تھا اس کو مجھے جو ہے ایک سٹھے لیول پر کھڑا کرنا تھا تو بس میں اس میں نے سوچا بس آج بنانی ہے تو اس جیسے میں بنا رہا تھا اور جو دماغ میں آ رہا تھا وہ ہی بول رہا تھا علاقہ میں بہت بار گلتی کر چکا ہوں اس ویڈیو میں لیکن پھر بھی آپ کو اس گلتیوں کو نہیں دیکھنا اور میری ویڈیو کے دیکھنا ہے اور یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ میں کافی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کانفیدنس ہوتا ہے لیکن جو کانفیدنس اس میں ان میں ہیں وہ صحیح سے یوز نہیں کرتے ح العوں کے حصہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس اسے یوز کرتے ہیں جیسے کہ بس سب کچھ ہوئی ہے کانفیڈنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کو عفی Government کا یہ مقصد ہوتا ہے جو چیز آپ کو سامنے آ رہی ہے آپ کو اس کو اپنے لیے جو کہ اپنے باتوں میں اب اس کو ہی آپ کو reply دینا ہے نا اپنے جو questions آتے ہیں ان میں confused ہونا ہے نا اور کرنا ہے اور کرنا ہے تو جو جواب آتا ہے آپ بس بے فکر ہو کے آپ جواب دیں یہ ہوتا ہے confidence اور کہیں بھی جائیں کوئی بھی کیا بولتا ہے آپ کو ان کو ignore کرنا ہے کیا بول رہا ہے آپ کے بارے میں نہیں چھوڑ دیں یا چھوڑ دیں ان سے پیار سے بات کریں یہ ہوتا ہے confidence حالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں غلط بول رہا ہے آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے تو آپ اس پہ چھوڑ جائیں یہ ہوتا ہے اور یہ اگر آپ کو کوئی غلط بول رہا ہے نا تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ignore کریں پہلی بات یہ ہوتی ہے اس کا بڑا reply یہ ہوتا ہے آپ ان کو ignore کریں وہ خود سمجھ جائے گا کہ میری کتنی بیزت ہی ہو رہی ہے وہ خود آج سے ایسا ہٹ جائے گا اور جب آپ کو آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کے فین بڑھ جائیں گے جب فین بڑھیں گے تو آپ کو پیار ملائے گا پیار ملے گا تو سب کچھ ملے گا اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے پیار ہے اگر آپ کو پیار مل رہا ہے تو اس سے آج زیادہ آپ کو کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے پیار چاہیے تو آپ یہ چیز کریں یہ جو میری میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس میں یہ ہی ہے تو اپنا کانفیڈنس کیسے ڈیولک کریں ٹھیک ہے تو چلیے وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پہلی بات تو میں جب دیکھ رہا تھا میں نے اپنی بہت گھلتیاں نوٹ کی لیکن پھر بھی دو سال پرانی ویڈیو ہے اور دو سال میں میں کسہ تھا اب کسہ ہوں ظاہری گا فرق تو نہیں ہے پھر بھی لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے بہت ایک تو مجھے اندر سے خوشی بھی ہوئی کہ میں نے اتنی ویڈیو میں نے بنائی تھی اور آج میں نے اپنی وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے پتہ نہیں کیا فیل ہو رہا تھا تو بس میں نے سوچا آج ویڈیو جو ہے شیئر کرنی ہے تو ویڈیو چلیے دیکھتے ہیں اسٹارڈ ویڈی گریر نیم آفلوز ڈی موس مرسیفل اینڈالون موسیٰو انٹرینل میں ریسپیکٹیبل ویورس اسلام علیکم جیسی کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ میرا اور آج آپ کو اتنی اچھی باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی اور آج شاید آپ کو پتا ہوگا موٹیویشنل اسپیچ جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آج میں اپنا جوے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے الفاظ میں کچھ ایسی اچھی باتیں بتا دوتا کہ آپ کے سمجھ میں آجائیں اور آپ ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر آپ نے کر دی تو انشاءاللہ اپنی لائپ میں سکسیسپل ہو جائیں گے انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ زندگی میں آپ گھر بیٹھے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اسے گھر میں بیٹھے مزا بھی نہیں آ رہا ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موبائل چلاتے چلاتے موبائل چلاتے چلاتے بہر ہو جاتے ہیں کہ اب بولتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں ہم باہر جاتے ہیں مزا نہیں آتا اور گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوتا اور زندگی میں سو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ دنیا ہے ہی نہیں دنیا ختم ہو چکی ہے اسی لگتا ہے ان کو کہ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا جو بھی confidence ہے نا وہ اپنا development کرے آپ کا جس چیز میں آپ کا جو ہے شوک ہے آپ اسی پر توجہ دیں تو کسی دوسری چیز پہ توجہ نہ دیں یا آپ کا جو شوک ہے آپ اسی پہ توجہ دیں دوسری چیز کسی پہ بھی توجہ نہ دیں کہ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں یار میرا شوک ادھر ہے پھر سوچتے ہیں یار یہ کتنے مزی کر رہے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں یہ آپ کا شوک ہے جو بھی جاتا ہے آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو یہی چیزیں جو ہے نا تو آپ کو پریشان کر دیتی ہے آگے ہم کیا کریں آپ کے جو فیوچرز جو ہوتے ہیں نا آہ کام وہ آپ اس میں سے ڈسٹ اپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا بھی آہستہ آہستہ start کر دیں کسی بھی چیز کو آگے لے جائیں اور انشاءاللہ آپ کی سکسیسفل ہو جائے گی تو کارنفیڈنس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے کہ ٹیچر ٹیچر ہمیشہ کوشش کرتا ہے جو بیک بیچرز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آگے آگے کوئی پرفارمنس کرے وہ کیوں کہتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جو بیک بیچرز پر بیٹھتے ہیں جو لڑکے ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ بس ایسے ہوتے ہیں ان میں سے جو سب یہ ہی سوچتے ہیں کہ تعلیم میں کچھ نہیں بس مزاک مستی جو چلتی رہے ہوئی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ٹیچرز یہ سوچتا ہے کہ میک بیجرز میں کوئی بھی کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو چن کر آگے میں لے آؤں اور دوسرے ان کو دیکھیں کہ واقعی میں یہ چیز کیا تھی یہ پیچھے بیٹھ کے مزاک مستیاں کرتا تھا بڑھتا نہیں تھا اور آج یہ سپیچیں کر رہا ہے سب سے ہشہ ٹاپ کر رہا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹیچر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ سٹوڈنس اپنا پرفارمنس کریں وہ اپنا کانفیڈنس ڈیولمینٹ کریں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی آپ کو جب ٹیچر بولتا ہے تو آپ کو یہ چیز کرنی ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو کرنی ہے اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ ٹیچرز کو یہ کہہ دیں کہ سر پانچ منٹ مجھے دیجئے میں اپنا کچھ ریویزن کر دوں کچھ یاد تو اگر آپ کو ٹیچر کوئی بھی چیز آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کر دیں اگر آپ کو اس ٹیم نہیں آتی تو آپ اتنی کانفیڈنس لائکے ٹیچر کو کہہ دیں کہ سر یہ آج میں نہیں یہ کل کروں گا اور کچھ آئیڈیاز میرے دماغ میں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کو بتانا چاہتا ہوں کی کیا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کو بتانے میں بہت ہی بڑا ملابی آتا ہے اور اپنا کانفیڈنس بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے آپ وہ کریں تو وہ اچھا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی محنت کریں اپنی محنت کریں دوسرا بھی نہ چاہتا ہوں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیسے کان بے کہ سے سپیچیں کرتے ہیں بڑی بڑی پلیسز پر بڑے بڑے پندالوں میں کیسے سپیچ کرتے وہ ایسے نہیں کرتے وہ کبھی ایسے بھی تھے کہ کلاس میں چار پانچ لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بہتے ہوتے ہوتے تو وہ آگے اس میں آگے نہیں آ پاتے تھے وہ کبھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جھ چار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ کہیں نہیں باتے دل ایسے ہوتا ہے کہ دھڑکتا رہتا ہے دھڑکتا رہتا ہے اسے ہوتا ہے کہ پہلے ہوا ہے چار لوگوں کے سامنے کچھ بولا ایک دن دل دھڑکتا رہا بہت پریشانی ہوئی دوسرے دن آئے کچھ confidence develop ہویا اور تیسرے دن آئے پھر اتنا ہوا کہ وہ ان سب میں سے friendly ہو گیا اور کچھ بھی وہ پوچھے اس کا جواب بھی آ رہا ہے اور مطلب ایسے ہی کہ وہ ان کا چاروں میں سے فل کانفیڈنس ہو گیا چار سٹوڈنٹ میں ان کا فل کانفیڈنس ہو گیا کل پھر کل یہ ہوگا کہ آپ کو کل چار تھے اور آج دس ہیں کل آج دس ہیں پھر کل ہوں گے پندرہ ہوں گے بیس ہو گیا آہستہ آہستہ ایسے ہی اوپ انڈال میں سے لوگ بڑھ دے جاتے بڑھ دے اور آپ کا confidence جو ہے develop ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے تو آپ پھر جب آپ اپنے اروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اب یہ سوچتے ہیں کل میں کیا تھا اور اتنی میں نے محنت کی آج میں کیا بن گیا اللہ کا شکر ہے اور جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے آپ اللہ کا شکر لازمی کیا کریں کیونکہ اللہ کا شکر کرنے سے وہ اللہ آپ کو اور بھی دیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مت بھولیے گا کہ اللہ کا شکر کرنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے نا اللہ کا جتنا بھی دیا ہوئے اللہ کا یہ اور confidence میرا مین مقصد ہے آپ اپنا confidence ڈیولپمنٹ کریں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں آگے جا کے کیا کروں یا کچھ دماغ میں نہیں آ رہا کچھ میں یہ آپ کو تب آ رہا ہے جب آپ کی دل یہ کہہ رہی ہے کہ میں آگے نہیں جاؤ آپ کی دل تب کہہ رہی ہے کہ آپ آگے نہیں جاؤ اور اس ٹائم اپنی دل کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے دماغ پہ چلنا ہے کہ آگے میں جاؤں جو بھی میرے دماغ میں وہ میں کہہ دوں یہ جو ہوتی ہے نا یہ سینس یہ سینس آپ کی کام آ جاتا ہے اور یہی سینس آپ کو آگے جا کے کامیابی آسل کر رہا ہے تو آپ اپنا confidence جو ہے وہ خود بھی خود آہستہ آہستہ development کرتے جائیں کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کو اتنا ملے گا اتنا آگے جائے گے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آج آج میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی بھی confidence نہیں ہے ٹھیک ہے نا میرے اندر کوئی بھی confidence نہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی موبائل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں ادھر یہ ایک بند کمرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرا جو ابھی کا plan جو چل رہا ہے وہ انشاءاللہ آگے بہت روج پہ جائے گا میری کوشش ہے کہ میں اب کچھ نہ کچھ کہتا ہوں کہ کر کے دکھاؤں تو اچھا ہوگا کیونکہ motivational speaker ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس سینس ہو بہت بڑا سینس ہو اور جو ہے سینس ایسے استعمال نہیں ہوتا کہ آپ جو بھی ہے بولتے جائیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی بھی confidence نہیں ہے حالانکہ میں بند کمرے میں ہوں چار لوگ بیٹھ جائیں گے میرے اندر سے اتبار کریں کچھ بھی نہیں نکلے گا جو میرے دماغ میں وہ سب بھول جاؤں گا اور انشاءاللہ یہ کا میں confidence ڈیولپ درنا چاہتا ہوں کہ آج میں موبائل پہ کر رہا ہوں کل انشاءاللہ کسی اچھے پنڈال میں کروں گا پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ اپنی سکسیسول حاصل کروں گا انشاءاللہ اللہ پہ بھروس آئے ٹھیک ہے تو confidence جو ہے نا confidence loves confidence وہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کے اندر ہونا لازمی ہے confidence ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جس کے اندر confidence نہیں ہوتا وہ گھر پہ بیٹھا ہے یہ میں آپ کو فلی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر confidence نہیں ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہے باہر کسی چیز پہ وہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی سے نہ کسی سے like is a friendly چل سکتا ہے friendly تو friendly ہوتے ہیں کہ انسان جس سے friendly ہوتا ہے اسی سے بات کر سکتا ہے لیکن confidence وہ چیزے جو انجان شخص سے بھی آپ ایسے بات کریں جیسے کہ آپ اس کو کئی دنوں سے آپ جانتے ہیں like is وہ ہوتا ہے confidence کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا یہ کون چیز ہے ہلو بھائی اسلام علیکم جی بھائی کون ان سے بھی بات ایسے کرتے ہیں کہ جسے وہ پتہ نہیں کونچ مان لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بول بھی نہیں سکتے اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں سکتے confidence ہونا چاہیے مطلب یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ وہ اگر آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے تو آپ اس سے زبردستی بات کریں ایسے کریں کہ وہ جوش ہیں ہوش میں آکے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بول سکے میں یہ بات نہیں کرو friendly like is it manna اتنا confidence ہونا چاہیے کہ انسان اگر وہ کوئی بھی چیز بول رہا ہے تو آپ اس کو بینہ کسی کسی ہلکتے بینہ کسی کیا بولتے ہیں کہ تینشن کے آپ اس کو نارملی جواب دے سکیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس نے یا کیا پوچھ لیا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں اس نے کیا پوچھا ہے ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اور جو present mind ہوتا ہے نا تو کوئی بھی انسان کسی بھی ٹائم پوچھتا ہے تو اس کا حاضر والا جو جواب ہوتا ہے نا وہ آپ کو دینے میں تقلیب نہیں ہوگئی یہ سینس میں آپ کو لازمی رکھنا ہے تو اس سے جو انسان آگے جا کے انشاءاللہ اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے confidence میلا میرا جو پہلا پہلا مقصد ہے نا وہ confidence آپ کو confidence ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اور آج میں میں آپ کو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بھول گیا تھا کہ آج یہ میری پہلی پہلی speech ہے اور پہلا میں نے ویڈیو اپنا بنا رہا ہوں کبھی کبھی نہیں بنایا حالانکہ میں ٹک ٹک بناتا ہوں تھوڑا تھوڑا وہ تو الگ ہی آواز ہوتا ہے لیکن میں اپنی خود کی آواز خود کی کیمیرا کے حساب سے جو بنا رہا ہوں وہ میری پہلی ہے میرے اندر کوئی بھی confidence ہے پتہ نہیں کتنی کتنی گلتیاں ہو رہی ہوگی میں اردو بولنے میں بھی کچھ ہلک رہا ہوں کیونکہ آسل میں میں سندھی ہوں تو سندھی میں اردو جب بولتے ہیں تو کچھ الگ سے ہوتی ہے اردو اس کی attacking جو ہوتی ہے نا وہ جو اردو لہجہ ہوتا ہے نا اس سے بہت دور تک جو ہے نا الگ ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا اس کے لئے میں سوری بولتا ہوں اور گلتیاں انسان جب بھی گلتیاں کرتا ہے تو انسان کو یہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگلا گلتی کر رہا ہے نا کوئی جو بھی گلتی کر رہا ہے آپ اس کو اسی ٹائم آپ موہ پہ بول دے تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو موہ پہ بول دیتے ہیں نا آپ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ واقعی اس نے مجھے جو موہ پہ بولا ہے اس نے بولا ہے مجھ میں یہ کھامی ہے اور وہ خود ہی اس کھامی کو پورا کرنے میں پورا اترتا ہے کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی نے مجھے بول دیا ہے یہ کہ آپ کو یہ آپ کو آپ یہ گلتی کر رہے ہیں یہ گلتی کر رہے ہیں یہ گلتی کر رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کو برا بول رہا ہے اور یہ کہ رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو وہ بتا رہا ہے اور وہ جو بتا رہا ہے وہ کیوں بتا رہا ہے کہ وہ آپ چاہتا ہے کہ آپ وہ جو گلتیاں ہیں وہ اپنی صحیح کریں درست کریں ٹھیک ہے نا آپ یہ نہ سوچیں یار یہ بندہ کیسا ہے میری غلطیاں ڈونڈ رہا ہے یہ نہ سوچیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ بندہ ہی چاہتا ہے کہ آپ یہ غلطیاں درست کرتے جائیں آپ کے فائدے کے لئے بول رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو کبھی بھی غلط نہ سمجھے آپ اس کو یہ سمجھے کہ وہ آپ کے فائدے کے لئے بول رہا ہے آپ کے نقصان کے لئے نہیں بول رہا ٹھیک ہے نا تو آپ میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے آپ اس کو اسی ٹائم بول دو کہ آپ بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں یا بہن ہوتی ہے بہن آپ یہ غلطی کر رہی ہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی بھی اسی چیز کو غلط نہ سمجھے کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت بڑے قسم کی پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ہر لوگ اچھے نہیں ہوتے یا ہر لوگ برے نہیں ہوتے ہر لوگ ہر لوگوں کی جو عادت جو ہوتی ہیں نا الگ الگ ہوتی ہے سیم کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اللہ نے کسی کو گزرد بنائی ہے کہ انسان کے جو چہرے مبارک ہیں کتنے ہیں دنیا میں کتنے ہیں سب کے الگ الگ ہیں کبھی بھی کسی کا سیم نہیں ہے کسی کا بھی سیم نہیں ہے حالانکہ بائی بین ہے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے ساتھ جو ہے دنیا میں ساتھ لوگ کی جو چہرے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں حالانکہ سیم نہیں ہوتے تھوڑے بھی الگ ہوتے ہیں سیم بالکل نہیں ہوتے اللہ کی یہ بڑی بڑی قدرت ہے سیم کبھی بھی نہیں ہو سکتے کسی کی باڑی کم ہوتی ہے کسی کے کوئی پتلا ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے لیکن کبھی بھی سہم نہیں ہوتی یہ بڑی قدرت ہے یہ آپ کو جو دماغ میں رکھنا ہے لازمی ہوتا ہے اور انسان کبھی بھی آپ جو بھی لوگ ہیں کبھی بھی ہر شخص آپ کی بھلائی نہیں سوچے گا یا ہر شخص آپ کی بھلائی نہیں سوچے گا یہ دماغ میں آپ کو لازمی رکھنا ہے اور آپ کو friendly سب کے حساب سے چلنا ہے اگر آپ کی کوئی بھلائی کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہو کہ آپ مجھے میری بھلائی کی کر رہے ہیں آپ صبر کر دیں صبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد کریے گا اور امید ہے کہ آپ میری help کریں گے اور آپ کی support مجھے چاہیے آپ کی support کی وجہ سے انشاءاللہ میں ایک دن کسی اچھی منزل پہ ہوں گا جو میری successful ہے آپ کی دعاوں کی جو ہے مجھے ضرورت ہے بہت بڑی اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہر دعا میں یاد کریں گے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی